آپ کو یاد دلایا تھا جب وہ عدالت میں کرسی پہ بیٹھے تھے کہ آپ یہاں عدالت میں بیٹھے ہیں آپ تین نومبر کا دن ہے اور جو جنرم بشرف صاحب ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ نواز شریف صاحب کو کچھ اس بات کا احساس ہے کہ کچھ غلطی ہو گئی ان سے جنرم بشرف کو جس طرح باہر جانے دیا گیا یا انہوں نے تین نومبر کا تو مجھے یاد ہے انہوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا اور کسی اور طرف بات کو لے گئے تھے جی مہدی صاحب آپ بھی وقت ساتھ ہی تھے میرے جب سوال کیا تھا ان سے تو انہوں نے بجائے اس کا کہ میرے سوال کا جواب دیتے تو انہوں نے یہ جو ان کا شروع سے جولائی اٹھائیس کی ورڈک کے بعد ان کا وہ ایک تھا کہ مجھے کیوں نکالا انہوں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپرین کرنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک الیکٹڈ جو پرائم منسٹر ہے اس کو اس طرح سے گھر بھیج دیا جاتا ہے میں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا جس میں انہوں نے اپنے جو اقدامات تھے لوڈ شیڈنگ سے متعلق ایٹمی قوت بنانے سے متعلق اور دیگر جو چیزیں تھی وہ انہوں نے بتائیں تاہم انہوں نے اس میرے سپیسیفک کوئسٹن کا جواب نہیں دیا تھا بعد میں پھر دیگر کچھ صاحبی تھے انہوں نے بھی ان سے سوالات کیے پھر یہ چونکہ بات چیت کوٹ روم میں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ایک لیمیٹڈ ٹائم تھا پھر جج صاحب جو ہے وہ آگے تو پھر یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا اور ہیرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی پھر جب ہیرنگ کا وقفہ آیا تو بہت سے صحافی ہمارے دوست جو تھے وہ باہر چلے گئے تھے جج صاحب بھی چیمبر میں چلے گئے تو میں نے دوبارہ میہ صاحب کو ریمائن کر آیا کہ میں نے کہا میہ صاحب آپ سے میں نے یہ کوئسٹن کیا تھا کہ جو ایک فوجی آمیر ہے وہ جس نے تین نومبر کو آج سے دس سال پہلے ایمرجنسی لگا کے آئین کو موطل کیا سار سے زائد ججوں کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا وہ اس وقت باہر ان کے اوپر آئین شکنی کا کیس تھا وہ تو باہر بیٹے ہوئے ہیں اور آپ اپنے فیملی کیوں آج پہلا موقع تھا کہ نواز شریف ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز اور داماد ملزم بلکہ ملزمان کی طرح نہیں بطور ملزمان ملزم وہ بیٹھے ہوئے تھے